ویلکم بیک ٹو میری یوٹیو فیملی السلام علیکم کیا حال امید کرتی ہم سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں تو سب سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ وہ بھی ضرور کر دیں اچھا ہر ویڈیو میں میں آپ سے یہ کہتی ہوں اور آپ لوگوں کی بھی بہت بہت میر بانی کیونکہ بہت سارے ایسے ویورز بھی ہیں جو فٹ سے سبسکرائب کر دیتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ہے سبسکرائبر تو کافی ٹھیک ہے بس چینل جس کو تھکا رہی نہ لگ رہا وہ یہ ایک پرابلم ہے کہ ویوز بہت کم ہے تو اللہ پاک اس میں بھی مزید برکت ڈالیں گے دیکھیں وہ تب بھی تو تھا نا کہ جب ہمارے کوئی چاند سبسکرائبر اتنے تک تھے نا تو اب تو اللہ پاک کا شکر ہے کافی جو ہے نا وہ اچھا ہی ترقی ہو گئی ہماری تو بلوک کرتے ہیں جی آگاز یہاں پہ میں نے نا آج گرمیوں والے کپڑے کافی سارے جو ہے نا وہ میں نے نکال لیے تھے اپنے بھی اپنے بچوں کے بھی کیونکہ آج کل اتنا کوئی یا قدم سے شدید قسم کا موسم آیا ہے نا گرمی والا اچھا میں تو یہ سوٹی تھی کہ پچھلی دفعہ جس طرح ہمارے نا بندرہ روزے تقریبا گزر گئے تھے دس جو نا وہ تو کافی حد تک تھنڈے تھے اس کے بعد جا کے نا تھوڑی تھوڑی گرمی سٹارٹ ہوئی تھی لیکن اس دفعہ تو اللہ پاک کی ایسی مرضی ہے کہ یا قدم صحیح ہے دو تین دن میں اتنی کوئی تیز گرمی آگئی ہے نا یہ بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور اتنی تیز دھوپ نکل آتی ہے دوپیر میں تو بالکل نا برا حال ہوا پڑتا ہے گرمی کے ساتھ لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے حمد دی ہوئی ہے تو بس جی چلتے جا رہے ہیں گرمی ہمیں بھی سروائیو کر رہے ہیں اس مالک کی مرضی ہے تو آج کا بلوگ جو ہے نا وہ سارا میرا ہے نا کلیننگ پہی کیونکہ صفائی کافی میرے گھر میں نا کافی گاندہ پڑا ہوا تھا اس کی وجہ تھی ہمارا نا وہ چھوٹا سا چوزا وہ منہ سا جس دن سے ہم نے لایا تھا نا بس ہمارے گھر میں ایسے کلارا پڑا ہوا تھا جیسے کوئی بینس نہیں رکھ لی ہم نے میرے بیٹے نہیں نا چھوٹے نے وہ توڑی جس کو کہتے ہیں نا وہ لا کے تو اس کے پنجرے میں ڈال دی اب وہ پنجرہ ہے ظاہری بات ہے اس میں سے نکل نکل گئے سارے گھر میں اتنا کلارا اور پھر یہ کہ ہم آئے میں گھر ابھی آج کل چل رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی اتنا کوئی گند مچا گھر میں تو میرا کافی ٹائم جو ہے نا وہ آج صفائی میں ہی نکل گیا میں نے اتنا ٹائم اسی کام پہ لگا دیا نا تو میں نے اپنی بیٹے سے کہا کہ اس کا بھی وہ جو ہے نا گیج وہ بھی میں نے صاف کروایا کیونکہ کافی سارا گھن تھا سب سے پہلے تو میں نے صبح میں کپڑے پریس کیے تب میں نے نئی ولاغ شوٹ کیا کیونکہ کپڑے پریس کرتے وقت اتنا کیا دکھانا ہوتا ہے کسی کو بھی میں نے اپنے تو اتنے کرنے نہیں ہوتے ایک آت سوٹ اپنا ساتھ میں ہی میں نے اپنا پریس کر لینا ہوتا ہے اپنے ہزبند کے میں نے ایک ساتھ کر کے سارے رکھ دینے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری بات ہے صبح صبح سکول میں جانا سوری غلط کہہ دیا انہوں نے دیوٹی پہ جانا ہوتا ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے نا تو پھر اتنی بھاگم بھاگ میں نا روٹین میں کیے نہیں جاتا ہے اس طرح کے کام تو پھر مجھے یہ تھا کہ چار پانچ روٹ جو ہے نا ان کو پریس کر کے رکھ دوں تو یہاں پہ میں نے سپینر جو ہے نا وہ اچھے سے کور کر کے رکھ دیا کیونکہ آج کل ضرورت تو اس کی پڑھنی رہی ویسے کپڑے فٹا فٹ سے سوک جاتے ہیں سردیوں میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھا میں کام کر رہی تھی نا تو یہ چوزہ بھائی صاحب جو ہے نا اتنا انہوں نے اس نے مجھے تنگ کیا یہ دیکھیں جدر کو بھی میں جاتی ہوں جہاں بھی پاؤں رکھتی ہیں فٹ سے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو میں نے کوئی بچایا ہے سارا دن دیکھیں میرے آگے کی اتنا کوئی بھاگ رہا تھا نا اس نے مجھے بڑا تنگ کیا تو یہ تھا کہ پھر میں نے نا اس کو بند کروا دیا کیونکہ کام کرتے ہیں مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کے لگنے جائے اچھا مجھے بڑے پسند ہیں یہ نا یہ کلر والے خاص کر چھوٹے چھوٹے چیزیں بڑے پسند ہیں یہ میں نے نا پانچ لیے تھے لیکن میرا یہ ایک ہی بچا دو تین تو جو نا وہ بلی نکال کے لے گئی اس نے نا ہمیں بڑا پریشان کیا ایک کی تو اس نے بچارے کی زندہ کے ٹاں کی کھینچ لی اتنا مجھے کوئی دکھ لگا نا اس چیز کا تو وہ بلڈ وغیرہ تھا پھر میں نے وہ اس کی ویڈیو جو نا وہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی کیونکہ یہ تھا کہ وہ یوٹیوب کے پالیسیز کے خلاف تھے اب پھر میں نے سوچا میں نے کہا کہ ویسے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنا بلوگ بچے بھی دیکھتے ہیں تو پھر میرا اپنا دل گھمرا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھے میں اتنا پریشان ہو گئی تھی اس کا وہاں پہ کھلا رہا ہے تھی تو چھوٹی سی جان لیکن پھر بھی بندہ کسی کو اس طرح کی جانور جو جب گھر میں رکھ لیتا ہے تو ان سے پیار بھی کافی ہو جاتا ہے اور میری تو نیچر بھی ایسی ہے کہ مجھے تو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی پیار ہو جاتا یہ تو پھر جیتے جاگتے سانس لیتی نا ایک جاندار ہے تو ان کے ساتھ بھی بندے کے یہ جو ہے نا وہ انصیت وہ بڑھ جاتی ہے کافی تو یہ دیکھیں اتنی زیادہ یہ توڑی تھی نا میں نے نا اس کو بھر کے بالٹی میں سارا کچھ تو پھر میں نے بائد گروایا اور یہ ٹری جو ہے نا یہ بھی اس کی صاف کی یہ میرے بیٹے کے کام ہی کیسے ہیں یہ نا جس چیز کا اس کو کریز ہوتا ہے نا بس پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا کرنے کیا نہیں اس کے بعد پھر میں نے اپنے جو باقی کام ہیں ان کو کمپلیٹ کیا تو شام میں یہاں پہ میں نے چنے چاول بنانے کا سوچا ہوا تھا کیونکہ روز روز پکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہم نا میں نے آپ سے پچھلے ولوگ میں بھی کہا تھا کہ جس طرح کہ مجھے روٹین میں یہ سارا کچھ کچھ نہیں پسند کبھی کبھار کچھ سپیشل کر لیتی ہوں لیکن روٹین میں سویسا میں کچھ نہیں کرتی کیونکہ میرا سٹرمک پرابلم ہے تو مجھے ڈھری رہتا ہے کہ ایسے ہی پھر زیادہ طبیعت خراب ہو اور ویسے بھی میں میڈیسن کھا رہی ہوں تو پھر مجھے یہ کہ میں اس طرح کی چیزیں جو انا وہ آوائیڈ کروں ساتھا کھانا جو انا وہ کھاؤں تو میں نے خجورے مگرہ اور ساتھ میں دودھ مگرہ ٹھنڈا کر لیا تھا کیونکہ پیاس کافی زیادہ لگی ہوئی تھی تو ساتھ میں میں نے یہ اپنا چاول بنا لیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بس زائر ہے بچوں کو تو میں نہیں رکھواری میں ہمیں گوں گے بچوں کو روزہ رکھواری کیونکہ ایک تو ان کے اگزیم مگرہ ہو رہے ہیں دوسرا ایک تو جو ایک دو رکھ لی ہیں انہوں نے لیکن اب ان سے عبیر نہیں ہوگا کیونکہ اب کافی جو گرمی ہے نا وہ بڑھ گئی ہے کر لیتے ہیں رکھ تو لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر ان سے سارا دن جو ہے نا وہ باقی سروائیو نہیں ہو پاتا جب چھٹی ہو اس دن رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے باقی ہر بندی کے اپنے بری سوچ ہے تو یہاں پہ اتنا یہ مجھے تنگ کر رہا تھا نا تو بچوں نے شام میں نا اسے کھول لیا اچھا یہ اکیلہ شاید اس وجہ سے شور کرتا ہے اتنا بھدکتا ہے کہتا ہے کہ بس مجھے جلدی جلدی سے باہر نکال دا اور میں اپنی مرضی سے گھوم ہو پھر ہوں تو میں سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ کال نہیں گیا پر سو جس دن بھی آ گیا نا وہ دوبارہ بیچنے والا تو اور اس کے لیے اور دو تین لے لوں گے تاکہ یہ آرام سے نا جو ہے سٹیکر کے بیٹھے سکون سے یہ تنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے اچھا آج کے ویلاغ میں اتنا کچھ زیادہ میں نے نہیں اور کیا تھا کیونکہ اتنا کوئی گھرمی کام آج تھا ہی نہیں سوائی وغیرہ کے علاوہ کپڑے وغیرہ تھے وہ میں نے سمیٹ لیا تو تب میں نے اپنی جاننے والوں کو ہی ادھر تھی ہماری نیبر تو اس کو بلا لیا تھا پھر میں نے ویڈیو بنانا نہیں مناسب سمجھا میں نے کہا کہ ان کی بچی ہے تو بری برا لگتا ہے اس طرح بندہ ہمارے اپنی جو بات ہیں وہ علید ہے تو یہاں پہ ساری جو گراسری تھی وہ آج تھوڑی بہت میں نے کی اپنے ہزمنٹ سے کہا کہ میں نے کچھ چیزیں گھر کے لیے منگوا لی تھی آن لوپی آز وغیرہ ختم ہوا پڑا تھا میں نے کہا کہ چلو ان سب کو سمیٹ کے رکھ لوں تو چینے جو ہے نا وہ میں نے بھوننے شروع کر دیئے تو جیسا بھی آپ کو میرا ویلوگ لگے آپ لوگوں نے اس کو فل ووچ کرنا ہے اور انڈ تک جو ہے نا وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور سبسکرائب کر دینا ہے چینل کو لائک میری ویڈیو کو ضرور کر دینا ہے کہ اللہ